ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر شرائی کے طلاق یا خلا مانگے بلا وجہ کے بلا شرائی وجہ کے کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے یا طلاق مانگتی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس کو جنت میں ڈالنا تو دور کی بات ہے اللہ اسے جنت کی خوشبہ بھی نہیں سنگائے گا دیکھو معاشرے کے اندر میں ان ماں اور باپوں سے گزارش کرتا ہوں جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں جب تم نکاح کر کے کسی کے نکاح میں اپنی بچی کو دے دیتے ہو چھوٹی موٹی چیزوں پر زیادہ اووریاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی موٹی آ بیٹی میں پال لیتا ہوں آپ نہیں اگر شرائی عذر نہیں تمہاری بچی اگر طلاق مانگ رہی ہے تمہاری بچی خلا مانگ رہی ہے حالانکہ کوئی وجہ نہیں اچھا وجہ تم اگر یہ وجہ سمجھتے ہو کہ شہر کی خدمت کرنا نہیں ہو رہا کھانا پکانا نہیں ہو رہا شہر کے بچے سماننا نہیں ہو رہا شہر کے گھر کی رکھوالی نہیں ہو رہی اگر اس وجہ سے تم طلاق یا خلا مانگتی ہے تمہاری بی بچی یہ شرائی عذر نہیں ہے یہ شرائی عذر نہیں ہے شرائی وجہ کے ساتھ آج دیکھو اب طلا اور خلاق کے واقعات کی بھرمان پڑی ہوئی ہے کیوں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم نے خریب سے دیکھا ہے اتنی چھوٹی بات ہوتی اس کو اتنا بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ادھر سے وہ پھپیرہ بھائی آ جاتا ادھر سے خلیرہ بھائی آ جاتا ادھر سے انہوں آتے پورے تیش میں ہماری بہن کے ساتھ ہماری بہن کے ساتھ پورے مل کے طلاق کرا دیتے پھر بعد میں وہ بچی صرف اور صرف ان کے گھر والوں پہ بوجھ ہو جاتی پھر کوئی بھائی نہیں آتا پھر کوئی خلیرہ پھپیرہ نہیں آتا اس کے بعد پھر وہ بچی گھر میں پڑی رہ جاتی ماں باپ کے اوپر بڑے ماں باپ پہ بوجھ بن جاتی پھر سے پھر سے مسائل کر نائی بھائی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں معاف کرنے کے عادت دالو کومپرمائز کرنے کے عادت دالو اللہ جنت دے گا اگر بغرش نہیں حضور کے تم طلاق کرا کھلا مانگ رہی ہو تو پھر کر اللہ جنت میں کیا اس کے خجبہ بھی نہیں سنگائے گا تمہیں